اسلام علیکم ورحمت اللہ پاور کی کٹیلمنٹ کا بھی شریول آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیریف ہائک کا بھی ایک آرڈر آیا ہے آٹھ سے بارہ پرسنٹ کا تیریف ہائک آیا ہے آرڈر لیکن یہ آیا کب ہے جب ایم نسٹی انوگ ہے جب گورنمنٹ نے گورنر انتظامیہ نے ایم نسٹی دی ہے ایم نسٹی is equal into subsidy ایم نسٹی is equal into intervention یہ گورنمنٹ چاہتی ہے جو پرانا لائیبلیٹی لوگوں کی پاور پہ ہے اس میں ہم کچھ چھوڑیں settlement amount, interest کم کریں تو آپ ایک کام کرو اس کو ہم آپ بر دیجئے اور اس میں بارہ مہینے کا ٹائم دیا ہے جو کہ welcome step ہے we welcome this amnesty from government union territory of جمہو کشمیر گورنر انتظامیہ نے جو نکالا ہے لیکن یہ کہاں کا اصول ہے ایک طرف آپ ایم نسٹی نکال رہے ہو ایک طرف آپ کنجومر کو بول رہے ہو جو بل ہے اس میں ہم چھوڑیں گے آپ کو interest amount اندرہ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ دوسری طرف آپ کہتے ہو آٹھ سے بارہ پرسنٹ ہم بڑھائیں گے جو آج سے بلے آئیں گی ایک طرف سے subsidy دوسری طرف سے burden اس کا کہیں پہ میل ملاپ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریشنلائز ہوگا یہ دو چیزیں they are not directly proportional they are inversely proportional مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ آٹھ سے بارہ پرسنٹ کی ہائک واپس لینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی ہے اس کوم کی نیشنل کانفرنس نے جس نیشنل کانفرنس کو لوگوں نے سپورٹ دیا اس نے ہمارا پانی اور پاور پروجیکٹ بیچ دی آٹونومی کی باتیں کریں گے تین سو ستر کی باتیں کریں گے رائی شماری کی باتیں کریں گے صدر ریاست کی باتیں کریں گے سارا ختم کروایا پاور پروجیکٹ بھی ختم کروایا اتنی دفعہ اقتدار آیا اتنی دفعہ کولیشن میں بھارت سرکار کے ساتھ بیٹھے کیا ایک بات پاور کی کی کم سے کم گورنر انتظامیہ نے تو ایک امنسٹی نکالی کیا آپ نے کبھی نکالی کیا کبھی گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ بولا کہ ہمارا اگر کنزپشن ہے دو ہزار یا تین ہزار جو بھی ہماری کنزپشن ہے کم سے کم ہمیں اتنا پاور دے دو ہم اپنے لوگوں کو سستے باؤ میں یہ پاور دے دیں لوٹ کے کھا گئے بیچ کے کھا گئے نیشنل کانفرنس والے ان کے دور اقتدار میں یہ جو آج برڈن الیکٹرسٹی کا برڈن پانی ہمارا جگہ ہماری پاور ہمارا بیچ گئے یہ لوگ ہر جگہ ان کو جواب دینا ہوگا ان سے جواب لینا ہوگا لوگ تنگ ہیں ایک طرف سے گورنر انتظامیہ نے بہت بہتری نوڈر امنسٹی کا نکالا بارہ مہینے میں پیسہ لوٹانا ہے پرانا لیکن دوسری طرف سے برڈن کر رہے ہیں یا تو افسر شاہی اور گورنر شاہی میں میل ملا آپ نہیں ہے کہیں نہ کہیں پرابلم ہے اب بلوں کی اور دیکھئے جس کی بل آگست میں پانچ سو پچاس آتی تھی وہ بڑھ کے سات سو پچاس ہو گئی اب نومبر میں وہ نو سو بیس ہو گئی چاہے وہ شہر خاص ہو ڈاؤن ٹاؤن ہو خانیار ہو چاہے وہ پلوامہ ہو یہی حال ہے اب سٹ پرسنٹ ستر پرسنٹ کا یہ ہائک ہے آرڈر کے حساب سے آج سے بارہ پرسنٹ ہے یہاں جب جسٹیفائی ہم بل کو دیکھتے ہیں آگست سے آج تک کا وہ ستر پرسنٹ ہائک ہے کیا ایک گریب کی آمدنی ستر پرسنٹ بڑی نہیں بڑی کیا ایک گریب ستر پرسنٹ ہائک دے سکتا ہے انفلیشن کی تو حدیں کراس کر رہی ہے یہ گورمنٹ میں گزارش کروں گا پاور سیکریٹری جو بھی ہیں چیف سیکریٹری صاحب سے گورنر صاحب سے مہربانی کر کے اس چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے بچانا ہے ایمنیسٹی کے ٹائم کم سے کم ان بارہ مہینے اس ہائک آرڈر کو تو روک دو اگر ہائک دینی بھی تھی کہاں سے لائیں گے ابھی لوگ ویسے ابھی ونٹر میں ٹورزم تھاپ کاروبار تھاپ ہر کوئی چیز تھاپ ونٹر میں ہی بڑھا دیئے آپ نے پیسہ لوگ خوش تھے کہ لوگ خوش تھے کہ ہمیں ایمنیسٹی ملی ہے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی زیور بیچ کے اپنا کرزہ آدھا کر رہا تھا کوئی کچھ اور بیچ کے کوئی کرزہ اٹھا کے یہ کر رہا تھا کہ ہم کم سے کم ایک پرانا کرزہ اس کرزے سے مکتی پائیں لیکن اس درمیان ہائک کر دی اس کے ساتھ ساتھ آٹھ پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ کا آرڈر لیکن جب بلے دیکھتے ہیں پانچ سو پچاس کی بلے ناؤ سو بیس روپے ستر اسی اسی پرسنٹ کی ہائک گزارش ہے تمام چیف انجینئر صاحبہ جو پاور ڈپارٹمنٹ کے ہیں مینجنگ ڈریکٹر جو کے پی ڈی سیل کے ہیں اور جے پی ڈی سیل کے ہیں جو مو کا مجھے کوئی رپورٹ نہیں ہے لیکن کم سے کم مینجنگ ڈریکٹر کے پی ڈی سیل سے میں بات کروں گا گزارش کروں گا ان سے بھی آپ کے اگر یہ آپ کے کمپیٹنس میں ہے آپ کچھ کر لیجیے نہیں ہے تو پروپوزل بیج دیجیے اب مجھے پورا پتہ ہے آپ لوگ اے سی آفیسز میں بیٹھتے ہو ملازمین کی بلے آپ کے گھروں میں اے سی بھی ہے آپ کی آمدنی اچھی ہے لیکن ایک عام انسان کا سنچو ایک سیاسی ورکر کی نظر سے دیکھو اپنے لوگوں کی غربت پہ نظر ڈالو اپنے لوگوں کے بہران پہ نظر ڈالو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیکن جو تھوڑی بہت ایکنومکل سمجھ کسی افسر کو ہے جو تھوڑی بہت ایکنومکس کی سمجھ انٹیلیکچول طبقے کو ہے آپ چوب کیوں بیٹھے ہو باقی پولیٹیشنز تو چوب بیٹھے ہیں وہ تو بڑے مسئلے تین سو ستر پاور بیچ دیا پینتیس اے پاور پروجیکٹ بیچ دیا ان کو تو کورسی چاہیے چیف مینسٹرشپ کی ان کو کوئی اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر کہا آئیں گی ان کے گھروں میں تو بابا اے قوم کے زمانے سے بجلی مفت چل رہی ہے گپکار میں چل رہی ہے چوبیز گھنٹا چل رہی ہے انہوں نے تو اتنا لوٹ لیا ہے کہ ان کا آٹھ دس پچاس پرسنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا مہربانی کر کے گریبوں کا سونچئے گریب گربات جو اپنی بجلی کا قرض ادا نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی ہائک کر دی تو مہربانی کر کے اس میں گھر فکر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپیل کروں گا تمام انٹیلیکچول کلاس کو آپ دیکھئے کیا یہ possible ہے it is not possible that at one side we will issue amnesty at the same time during amnesty is in vogue دوسری طرف ہم اٹھ کے price hike کر دیں گے اور hike کا order ایک اور اس کے بعد hike کے order کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ hike below میں آ رہی ہے اس کو دیکھ لیجئے پلیز موسیقی